ہائے فرنڈز آج ہم ڈپریشن پر بات کریں گے ڈپریشن ایک ایسا شبد ہے جس سے ہم سب پریچت ہیں ڈپریشن کی جب بھی بات ہوتی ہے تو ہم اس کو اپنے میں ڈونڈنے لگ جاتے ہیں ہر دس میں سے ایک وقتی ڈپریشن سے پیٹت ہیں اور ہر بیس پیٹتوں میں سے ایک میجر ڈپریشن کا شکار ہے آج کا ویڈیو آپ سب کو بہت ہی پسند آنے والا ہے آگے بڑھنے سے پہلے قیپہ اسے لائک کریں اور چینل کو سپسکرائب کرنا نہ بھولیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت ہی ایک محتوی پورا جانکری میں دینے جا رہا ہوں اس لئے قریبہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے بھی آنے والے ایسی ویڈیو سے آپ انچیت نہ رہیں ڈپریشن لگہ در تناؤ میں رہنے والے لوگ اس سے گرست ہوتے ہیں آئی کی جندگی جو بھاگ دور سے بھری ہوئی ہے وہی ایک تناؤ کا مخشکارن ہے جب ہم کوئی بھی گھٹنا کا شکار ہوتے ہیں کسی لوگ کا شکار ہوتے ہیں یا کوئی ہمارا پریہ مطرہ سمندی ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں کئی بار آفیس میں کام کا دباؤ بریزنس میں گھاٹا اگزام میں فیل ہو جانا یا چھے انکر نہ لانا اور کئی بار تو چھوٹی چھوٹی گھٹنایاں جو ہمارے جیمن میں ہوتی ہیں یہ ہمارے من کے اندر اکٹھی ہوتی رہتی ہیں اور کسی ایک گھٹنا کی کارن یہ ٹرگر ہو جاتی ہیں اور میجر ڈپریشن کا روپ لے لیتی ہیں نیکٹیو تھنکنگ بھی تناؤ کا کارن بان جاتی ہے پرنٹو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ اگر تھوڑے سمیتہ ہمارے مان میں کوئی نیکٹیو ویچار رہے تو وہ ایسا نہیں اسے ہو پاتا اسے دپریشن ہی ہو پاتا پرنٹو اگر وہی نیکٹیو ویچار لنبے سمیتہ ہمارے مان میں رہتے ہیں بار بار ہم ان کو بارے میں سوچتے ہیں اور جب بھی خالی سمیتہ ہوتا ہے ہم انہی ویچاروں کہیں دھیان کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک بڑا دپریشن کا کارن بان جاتے ہیں کئی بار تو ہم اچھے بھلے بیٹھے ہوتے ہیں اچانک ہمارے مان میں کوئی پرانی گھٹنا آ جاتی ہے جسے میں پیڑا ہوئی ہو کوئی دکھ ہوا ہو کوئی مارے ساتھ دوخہ ہوا ہو تو ہم دپریشن میں چلے جاتے ہیں تناب میں چلے جاتے ہیں اور تناب بڑھتے بڑھتے دپریشن کا روپ لے لیتا ہے اگر سمجھ رہتے ہیں دپریشن کا لاج نہیں کیا جائے تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے کئی بار تو میجر دپریشن جو ہے سیو سیڈ کا کارن بھی بان جاتا ہے دپریشن کے لکشن ہمیں کبھی بھی اگرور نہیں کرنے ہیں دپریشن کے جو موکھ لکشن ہیں بہت چٹڑا رہنا بات بات پر ایڈیٹیٹ ہونا غصہ کرنا اکیلے بیٹھے رہنا بہت سمجھ تک ان لکشنوں کو اگرور مات کریں دپریشن کا برین پر کیا دشمن بہا پڑتا ہے اب اس کے والے میں بات کریں گے سب سے بڑا پر بہا جو برین پر ڈپریشن کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہماری ڈیسیزن لینے کی شکتی ٹھیک ڈیسیزن لینے کی شکتی جو ہے وہ پر باویت ہوتی ہے جگتی گہلی نیراشہ میں رہتا ہے یہاں تھا کہ آپ نے ڈیلی جو روٹین کی کارے ہیں وہ بھی اچھی پرکار نہیں کر پاتا ہے برین کے تین حصوں پر ڈپریشن کا ادھیک پر باو پڑتا ہے پہلا جو برین کا بھاگ ہے ہپو کیمپس جو برین کے ٹھیک سینٹر سینٹر میں ہوتا ہے یہ کارٹی سول ہارمونز کو ریگولیٹ کرنے کا کارے کرتا ہے ڈپریشن جب ادھیک سمیں رہتا ہے تو کارٹی سول ادھیک ماترہ میں ریلیز ہوتا ہے اور اسے میموری لارس ہونے کا بہہ ہوتا ہے اور نئی چیزیں سیکھنے میں بھی اس میں کٹھنا ہی آتی ہے دوسرا جو بھاگ برین کا ڈپریشن سے ادھیک پروابیت ہوتا ہے جو فیر اور پلیئر اموشنز کے لیے رسپانسیبل ہوتا ہے ڈپریشن سے یہ بری طرح پروابیت ہوتا ہے باقی جو بھاگ ہیں برین کے وہ ڈپریشن سے سکڑ جاتے ہیں پر انتو یہ جو بھاگ ہے ایمیگر ڈیل یہ ڈپریشن سے انلارج ہو جاتا ہے برین کا اس پر بہت ہی ادھیک برا پرواب ہوتا ہے اور اسے ہماری جو نیند ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے اور اس سے گیمر بائی پولر ڈس آرڈر بھی ہو سکتے ہیں اب آخر میں جو تیسرا بھاگ برین کا اس سے ادھیک پروابیت ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ پریف فرنٹل کارٹیکس ہے ڈپریشن بار جانے سے یہ سکڑ جاتا ہے اور اس کے فنکشن بری طرح پروابیت ہوتے ہیں کارٹی سول لمبے سمیتہ کر لیز ہونے سے پریفرنٹل کارٹیکس سکڑ جاتا ہے ڈسیزن لینے کی شمطہ بگر جاتی ہے برین میں برین میں سوجن آ جاتی ہے وہ روگا تک روگ لے لیتا ہے ڈپریشن کے لکشن جتنے بتائے گئے ہیں یا اس سے الگ اگر کوئی ویختی کا سباب جو ہے وہ بلکل چینج ہو جاتا ہے اپنا جو اس کا نیچرل سباب ہے اس سے الگ بہیو کرنے لگ جاتا ہے تو وہ لکشن بھی اگنور نہیں کرنے ہیں کسی پرکار کی اگر اس کے سباب میں بڑی چینج آتی ہے نیگٹیو چینج آتی ہے تو اس کو اگنور نہیں کرنا ہے ترنت ہمیں اس کا کوئی اپائی کرنا ہے کسی منوبہ گیانک سے ہمیں کنسلٹ کرنا ہے